بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا لئے فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کے جو مارا ٹاپک ہے وہ کچن سنگ مکسر جو ہے اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کو فٹ کس طرح کیا جاتا ہے تو آئے فرینڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے کچن سنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے کچن سنگ کے ساتھ اس کے جو ہے یہ دو فک کے جو سپ آئیپ ہیں اور یہ اس کی کمکلیٹ جو ہے میرے پاسbaiting ہے آئے فرینڈز جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ کیچن سنگ ہے کمپلیٹ کچن سنگ ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارا میکسر جو ہفٹ ہوگا یہاں پر تو آئے فرینڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرینڈ یہ دیکھیں میرے پاس میلانوں کا ہے کچن سنک مکسچر یہاں پر دیکھیں یہ دو پائپ کی جگہ یہاں پر ہمارے دو ہوس لگیں گے ایک یہاں پر ہمارے ٹنڈے پانی کا جو پائپ ہے وہ لگے گا اور ایک گرم پانی کا پائپ جو ہے وہ یہاں پر فٹ ہوگا تو یہاں پر یہ جو آپ کو چھوٹا سا یہ نظر آ رہا ہے ہول یہاں پر ہمارا سکرو فٹ ہوگا جو اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہم یوز کریں گے تو فرینڈ یہاں فٹنگ میں یہ دیکھیں میرے پاس ربر کی ایک واشل ہے یہ میرے پاس ایک جی ای کی واشل ہے پھر یہ میرے پاس ایک ربر کی واشل ہے اور یہ میرے پاس سکرو ہے جو یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پر ہمارا سکرو لگے گا تو ہم اس کو یہاں پر پہلے فٹ کر دیں گے تو فرینڈ سب سے پہلے جو یہ ہمارے پاس ربر کی چھوٹی واشل ہے وہ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس یہ کٹ آپ کو نظر آرہا ہے انسائیڈ میں یہاں پر ہم اس کو فٹ کر دیں گے یہ یہاں پر ہمارے واشل لگانے کے بعد اب ہم جو سکرو ہے اس کی تھریڈنگ جتنی انسائیڈ میں تھریڈنگ ہے وہاں تک ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے بعد یہ جو نٹ ہے ہم اس کو اوپن کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اب جو راڈ ہے اس کا سکرو جو فول ٹائٹ ہے تو اس کو اب ہم اس ہول پر فٹ کریں گے تو ہول پر فٹ کرنے سے پہلے یہ جو ہمارے ہوس پائپ ہیں ہوس پائپ کو ہم ڈاؤن سائٹ سے اوپر نکال دیں گے تو فرینڈز یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے دونوں پائپ آگئے ہیں تو اب ہم یہ جو پائپ ہیں سب سے پہلے مکسر میں اس کو فٹ کر دیں گے فرینڈز یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو پائپ ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں بلو ہے یہ یہاں پر ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریڈ پائپ ہے یہ آپ کے ہارٹ وارٹر کے لیے یوز ہوگا جو کہ آپ کا ہیٹر سے آ رہا ہوگا ریڈ پائپ ہم ہمیشہ ہارٹ وارٹر کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ جو بلو کلر سائن ہے بلو کلر ہم جو ہے یہ کولڈ وارٹر کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا ہمیشہ لیٹ سائڈ میں ہوتا ہے ہارٹ وارٹر جو ہے یہ مکسر کے لیٹ سائڈ میں ہوتا ہے اور کوڑ وارٹر جو ہے ہمیشہ رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے یہاں پر جو ہے مکسر میں ہمیں پائپ ہے اس کو پھٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو کمپلیٹ فٹ کر دیا اب اس طرح ہم یہ پائپ جو ہے یہ واشر جو ہے یہ ہمیشہ انسائیڈ میں اس کو برابر فٹ کرنا یہاں تک آپ نے تو یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پائپ جو ہے مکسر میں برابر فٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو یہاں پر فٹ کر دیں گے یہاں پر تو اب نیچے سے جو ہے ہم اس کا نٹ جو ہے واشر پہلے پلاسٹک کا واشر پھر جی آئی واشر لگا کر نٹ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن سائیڈ میں یہاں پر ہمارے پائپ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے سب سے پہلے ہم ربر واشر پھر جی آئی واشر لگا کر پھر نٹ سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو فرینڈز یہ دیکھیں ہمارے مکسر جو ہے ہم نے ڈاؤن سائیڈ میں ربر اور جی آئی واشر لگا کر ان نٹ کو سکرو کے اوپر ٹائٹ کر کے سنگ مکسر ٹرے کے اوپر ہم نے مکسر کو فٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ہم نے اس کو فٹ کر دیا تو اب یہ جو میرے پائپ ہیں آل ریڈی ہم نے انگل والد جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پر ہوس پائپ کو فٹ کر دیں گے لگا دیں گے تو فرینڈز یہاں پر ہم وہ جو ہوس پائپ آئے تھے مکسر کے سنگ مکسر کے انگل والد پر ہم کو فٹ کر دیں گے لیپٹ سائیڈ میں ہمارے پاس جو ہنگل والد لگا ہوئے یہ ہارٹ وارٹر کے جو ہمارا ہیٹر سے آیا ہوئے ہیں یہاں پر ہم نے ہارٹ وارٹر سپلائی جو ہے وہ یہاں پر پائپ فٹ کر دیا اور یہ جو رائٹ سائیڈ میں ہے یہ ہمارے پاس کولڈ وارٹر لائن ہم یہاں پر ہوس پائپ کو فٹ کر دیں گے تو فرینڈز یہاں پر دیکھیں جو ہمارے ہوس پائپ آئے ہوئے تھے سنگ کیچن مکسر کے جو تو وہ یہاں پر ہم نے انگل والد پر لگا دیا ہے تو اس کے لگانے کے بعد ہمارے جو ہے فٹنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کچن سنگ مکسر کا تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور جو میرے فرینڈز میرے چینل پر نہیں ہوئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ فرینڈز ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی